السلام علیکم جی کیسے آپ سب ہوں مہتے کے سب خریصے ہوں کے آج ہم منائیں گے بہت مزدار ریزانیا رولز اپ ویڈاوٹ آون تو چلیں آئیں جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن فلنگ ٹیٹی کر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے تین سے چار کھانے کے چمچ کوکنگ ہو لینے اور اسے جو ہے آپ نے تھوڑا سا پری ہیٹ کر لینے جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے دو ادد میڈیم سائز کی چاپ کٹ پیاس اور انہیں ہم ٹرانسپیرنٹ ہو جانے تک فرائے کر لیں گے جب پیاسوں کا کلر اس طرح سے ٹرانسپیرنٹ سا ہو جائے تو اس میں ہم ایک کھانے کے چمچ چاپ پلیسن ڈالیں گے اور اسے بھی ہم ایک آدھا منٹ فرائے کر لیں گے then اس میں ہم یہ ڈیڑھ پاو سے آدھا کلو تک چکن کا کھیمہ اٹ کریں گے چکن کی جگہ آپ لگ بیف کا کھیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسے بھی ہم کلر چینج ہو جانے تک اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے بھون لیں گے جو بھی آپ بھول لیں کھیمے کا کلر چینج ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم دو ادد میڈیم سائز کے چاپ کٹ ٹیمارٹر ڈالیں گے ٹیمارٹر آپ نے لال لال سے لینے انہیں مکس کریں گے کور کریں گے اور لو فلیم پر پانچ منٹ کے لیے دم دیں گے اب پانچ منٹ کے بعد کور ہٹ آئیں ٹیمارٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو گئے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا کٹا کٹ کر کے رفلی انہیں میش کر لینے ٹیمارٹر رفلی میش ہو گئے ہیں تو اس میں ہمیں سپائسز ڈالیں گے جس میں میں نے لی ہے ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی لال میٹ ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی کارلی مرت ایک چاہے کا چمچ جاند none مک ان سب چھکین کو مصال کے ساتھ nine میں میٹیم ہائی فلیم پر بھون لیں گے بان وہ اس میں ہم ایک کپ کیچپ ڈالیں گے مکس مکس کریں گے اور مکس کریں گے وہ مکس مکس کریں گے сор V مکس کریں گے اور مکس کریں گے اور مکس کریں گے تھوڑا سا مکس کریں گے پھر اس میں am qu상이ying ناسے granddaughter کور کریں گے اور لو فلیم پر پانچ منٹ کے لیے دم دیں گے پانچ منٹ کے بعد اب آپ کور ہٹائیں اور اس کا جوس دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈرائی ہوگا اور جو تھوڑا سا پانی اس کے اندر ہوگا وہ گھاڑا گھاڑا سا ہو جائے گا جو کہ ہمیں چاہیے اسے ہم نے ڈرائی نہیں کرنا یہ جوسی جوسی سی جو فلنگ ہوگی وہ بہت مزیدار لگتی ہے تو بس فلیم کو ہم نے تھوڑا سا آئی کیا ہے اس کے اندر ہم یہ ایک ادت بڑے سائز کی ہیں پھر میڈ کر دیا ہے اسے ہم مکس کریں گے ایک منٹ پکائیں گے اور بس اب یہ ہماری بہت ہی زبردست مزیدار سی چکن فلنگ ریٹی ہے تو چلیں اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں لازانی شیٹس بوائل کرنے کے لیے پانی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اس میں ہم ایک کھانے کا چمچ نمک اور دو سے تین کھانے کے چمچ کو ایڈ کر کے لازانی شیٹس کو بوائل کر لیں گے بوائلنگ کے ٹائمنگ جو ہے جس بھی کمپنی کی آپ لازانی شیٹس یوز کر رہے ہیں اس کے بوکس کے پیچھے ٹائمنگ دی ہوگی آٹھ منٹ دس منٹ بارہ منٹ پندرہ منٹ تو اس لحاظ سے آپ نے انہیں اتنی دیر بوائل کر کے نکال لینا ہے اب وائٹ ساوس کی طرف آ جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے دو کھانے کے چمچ مکھن لینا ہے سالٹرٹ لے لیں یا پھر انسالٹرٹ لے لیں جو بھی آپ کے پاس اوالے بل ہو جب مکھن ملٹ ہو جائے تو اس پہ ہم ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ میدہ یعنی کے فلور جو کہ ہم کیکس وغیرہ کیلئے بھی یوز کرتے ہیں اور اسے ہم مکس کرنے گے جب یہ مکس ہو جائے گا اچھی طرح سے تو اس میں ہم دو کپ ابلہ ہوا دودھ اٹھ کریں گے اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے پانچ سے سات منٹ لو فلیم پر کک کریں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ گھٹلیاں ختم ہو جائیں اور یہ ایک گھڑا گھڑا سا پیسٹ کی فوم میں آ جائے پانچ سے سات منٹ لو فلیم پر کک کرنے کے بعد اس کی کنسٹینسی کچھ اس طرح سے ہو جائے گی تو اب اس میں ہم ایک چائے کا چمچ پسی ہوئی سفیاد میٹ اور آدھی چائے کا چمچ نمک اٹھ کریں گے مکس کر لیں گے دن اس میں ہم تھوڑی سی مجریلہ چیز اور تھوڑی سی چیٹر چیز اٹھ کریں گ اٹھ کریں گے اس میں پرسنلی مجھے بھی نا وائٹ ساوس اتنے پسند نہیں ہے لیکن اس میں جو ہم لوگوں نے سفیاد میرچ اور نمک کے کونٹیٹی تھوڑی تھوڑی بڑھائی ہے چیٹر اور مزریلہ اٹھ کیا اور لاس میں اورگانو تو اسے نے اس ساوس کا بھی فلیور بہت مزیدار لگ رہا تھا تو بس فلیم کو بند کر دیں گے یہ ساوس ہماری ریڈی ہے تو چلیں اب لازانیا کو اسیمبل کرتے ہیں یہاں آپ سب کچھ ریڈی ہے لازانیا شیٹس وائٹ ساوس چکن فلن چیڈر اور مزریلہ چیز کا دکش کر لی ہے ایک ٹری لے لی ہے جس میں ہم لازانی رول کریں گے وہ ایک دیپ ڈش بھی لے لی ہے جس میں ہم نے لازانیا کو بیک کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ اون پروف ٹری نہیں ہے تو آپ کوئی بھی جو کیک جس میں ہم بیک کرتے ہیں نا وہ اللہ سانچا لے لیں اگر اسکوائر نہیں ہے تو سرکل ہی لے لیں گھر کی بات ہے ٹھیک ہے لیکن اس ریسے پر کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اسمبلنگ کے لیے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک لازانی شیٹ لے ل لی ہے اس کے اوپر جو ہے سب سے پہلے آپ نے وائٹ ساوس جو ہے وہ اپلائے کرنی ہے نہ تو بہت زیادہ کونٹیٹی میں اور نہ ہی بہت کم کونٹیٹی میں ٹھیک ہے نورملی آپ نے لینی ہے اسے آپ جو ہے سپریٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر چکن فلنگ رکھنی ہے چکن فلنگ آپ نے دھیان کرنا ہے کہ بہت زیادہ باہر نہ نکلے سینٹر سینٹر میں ہی رکھے کیونکہ جب اسے ہم سوری جب اسے ہم رول کریں گے نا تو تب بھی چکن سائٹوں سے نکلنا سٹارٹ ہو ج جاتی ہے نا اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی چیز سپرنکل کر دینی ہے فور ایکسٹرا چیز فلیورز سوری لورز اور دن آپ نے اسے جیسے ہم سمپلی سویس رول کو رول کرتے ہیں نا آپ نے سے رول کر لینے اس کے بعد جس بھی ٹرے میں آپ نے سے بیک کرنے سب سے پہلے بیس میں تھوڑی چکن فلنگ ڈال دیں تاکہ مزید مزیدار لگے گا نا جب ہم رول اٹھائیں گے تو ساتھ میں تھوڑی چکن کی فلنگ بھی آئے گی اور سائٹ سے دیکھیں یہ لزانی رول اپنا کچھ اس طرح سے لگیں گے بلکل جیسے سویس رول ہوتے ہیں نا ویسے ہی والے اس کا ٹیکچر آئے گا سوری ٹیکچر بول لیں پھر جو بھی بول لیں اس کے بعد آپ نے ایک ایک رول اٹھا کر اسی طرح سے اسی طرح سے اسیمبل کر کے اس میں رکھتے جانے جتنے ایزیلی ایک ٹرے میں آ سکیں ساری لزانی سٹرپس کو اسی طرح سے ہم اسیمبل کر کے اس ڈش میں جو ہے وہ آرینج کرتے جائیں گے آپ نے اسے آور فل نہیں کرنا جتنے ایزیلی رول اٹھا ٹائم اس میں آرینج ہو سکیں باقی جو ہے وہ ہم دوسری ڈش میں بیک کر لیں گے اس کے بعد آپ نے ایک ایک چمچ جو ہے اس کے اوپر چکن فلنگ رکھتے جانے چکن فلنگ کے بعد آپ نے اس کے اوپر چیدر اور مزریل چیز ڈالنی ہے بہت زیادہ نہیں ڈالیے گا لیکن لوڈڈڈ ہونے چاہیے مطلب بھی سارے جو رولز ہیں نا یہ اوپر سے کور ہو جائیں اس کے بعد آپ اس کے اوپر ڈیکوریشن کے لگر کوئی بھی شملا میچ ہری میچ کچھ بھی رکھنا چاہ رہے ہیں وہ رکھ دیں تھوڑی سی اورگانا اور بلکل تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مچھے میں سپنکل کر رہی ہوں اگر وہ زیادہ ہو گئی نا تو بہت زیادہ سپائسی ہو جائے گا اور اب اس میں ہم یہ ٹریئر رکھ کر اسے ہم کور کریں گے اور میڈیم لو فلیم پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بیک کریں گے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور لزانیا ہمارا بیک ہو گیا ہے ویڈاوٹ اون کیک بہت اچھے بیک ہو جاتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے صرف لزانیا میں بھی دیکھیں کورنرز دیکھیں کورنرز براؤن ہانے سٹارٹ ہو گئے لیکن اوپر سے یہ براؤن نہیں ہوگی کیونکہ اون کی طرح اس کے اوپر اوپر سے بھی ہیٹ تو نہیں آ رہی نا تو صرف یہ ڈیفرنس آ جاتا ہے کہ چیز کے اوپر جو ہے وہ برن کے جو کلرز ہوتے ہیں وہ نہیں آئیں گے باقی سب کچھ سیم بیسے ہی اور بہت زیادہ مزیدار یہ بننا ہے تو اسے اب ہم نکال لیتے ہیں اور نکال کر آپ نے اسے گرما گرم سرف کر دینا ہے الہمدللہ جی ہمارے بہت ہی سورتز بہت مزیدار ویڈاوٹ آون لزانیا ریڈی ہے تو آپ لیکن اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار بنتے ہیں میں نے ایک اور بھی پہلے لزانی کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اس میں اور اس میں صرف یہ ڈیفرنس ہے کہ اس میں ہم نے رول اپس پنایا اور اس میں جتھے اسٹرپ اسٹرپ تھی مجھے یہ والی چیز زیادہ اچھے لگتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں آپ کو کٹ کرنے ہیں کیوں لیئرز بکھڑنے کی ٹینچن نہیں ہے رولز ہیں ایک ایک رول آپ نے اٹھانے اور سرف کر دینا ہے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹیسٹ میں بہت مزیدار بنے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ